میں ہوں کمر شہزاد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگنم ویلی کے چیئرمین جناب خلام حسین شاہی صاحب سے آج بڑی مشکل سے ہوں سے جی ٹائم دیا ہے اور سائٹ پہ ہم موجود ہیں تو انشاءاللہ آگے ڈسکشن کرتے ہیں شاہی صاحب آج کل جو حالات چل رہے ہیں اور سپیشلی پیشلی آپ نے ایک چھے سے آٹھ مارکٹنیور میں دیکھ رہا ہے اچھا بات یہ ہے کہ جو حالات کیا بات کریں نیتوں کی خرابی ہے سوچیں خراب ہیں نیتیں خراب ہیں یہ رزق کہاں جا رہا ہے ہر بندہ ناشکری کی طرف چل پڑا ناشکری اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو نراز ہوتا ہے دیکھو صبر بہت بڑی چیز ہے اور کچھ نہیں تو انسان کے بس میں صبر تو ہے اس پہ تو عمل کر لے کوئی خرابی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ملک حکمران اپنا کام کریں کوئی اور اجارے اپنا کام کریں ہمیں اپنے کام سے کریں ہم کریں گے تو کھائیں گے کھائیں گے تو امن کا کھائیں گے تو سکون آئے گا آپ یہ ایک ناگہانی جو سورہ اعتحال کی بات کریں کچھ بھی نہیں ہے آپ کام کر رہے ہیں آپ کو رزق مل رہا ہے ایک کرتے ہوئے بندے کو کوئی خراب کرنا چاہتا ہے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے خدارہ حلال کھائیں اللہ کی ذات جانتا ہے اور ساتھ سبر بھی کرنا پڑتا ہے ہم وہاں سے تبک بڑھتے آگے کبھی نکامی نہیں ہو سکتی کوئی پرابلم کوئی کسی قسم کی صورتح ہے نہیں پلکل امن ہے ہمیرا کنڈم کا خاص طور پر آج تک مندہ نہیں آیا اگر کو مندے کی بات ہوتے ہیں میں الحمدللہ صبر سے کام لیتا اور تیز کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دیتا ہے دیولمنٹ چارجز دیولمنٹ چارجز مناسم ہوگے زیادتے نہیں کروں گا مجھے جہاں مجھے شک پڑے گا مجھے کمائی کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے کہ سب سے انڈ پہ ہوں گے جس نے دیولمنٹ چارجز لگانے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بڑی کلیر پکچر ہے جن لوگوں نے بھی دیولمنٹ چارجز لگائے ہیں ان کی کیا حالت ہوئی ہے ان کی سوسائیٹی کی کیا حالت ہوئی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ بڑے کلیر لی دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے دیولمنٹ چارجز لگانے ہیں ہمارا سٹینڈر دیکھئے گا دیولمنٹ کا جب اگر دیولمنٹ کا سٹینڈر ہے تو اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو ضرورت ہم نام داون کریں گے مجھے نہیں چاہیے مجھے سے ایک سپیسیپ چاہیے جس سے آپ کا تحفظ ہو جکے مجھے اپنے لیے میں اس سے پیسہ نہیں کم آگا سب ہم نے دیکھا ہے کہ موسوی لوگوں نے فائلوں پر دیولمنٹ چارجز لگائے ہیں لیکن جتنے پلوٹ ہمارے ریڈی ہیں اگر پلوٹ کی اوپر آپ دیولمنٹ چارجز لگائیں گے اچھا لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم اگر ان کے کارسٹ آف لینڈ پوری ہو چکی ہے ان کو چاہیے کم از کم اپنی پیمیٹ ایکسٹر جمع کرانے شروع کر دیں گے یہ نہیں ہو سکتا میں اگر میں پولیشن کا اعلان کرتا ہوں تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ فوراں گھر بنائے ہم اس پر ریلیف دیں گے اس میں بجلی بھی ہو سکتی ہے کوئی مٹیرز سمان بھی ہو سکتا ہے مجھے خوشی ہوگی اور یہ میں انشاءاللہ رب جلیل کی مہربانے سے آپ کو کہہ رہا ہوں جس کے دو یا تین مار رہتے ہیں تو آپ کو پوزیشن بھی دینے جا رہے ہیں اور کارسٹ آف تنسکشن کے لیے بھی پلازوں کے لیے بھی ریزیڈنشل کے لیے بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ہم ریلیف دیں گے جتنا دے سکے مجھے صرف شوق ہے مجھے ملک میں کام کرنے تھے جو کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا میں کہتا ہوں دنیا میں چلے جائیں کسی کونے میں چلے جائیں جتنا پرافٹ پاکستان میں جتنا ریل اسٹیٹ میں پرافٹ ہے جتنا آئیٹی میں دو ایک سیکٹر ہے جس میں آئیٹی اور ریل اسٹیٹ یہ پاکستان کو پر نہیں کہاں سے کہاں لے کے جا کے کارسٹر جب دنیا دیکھتا ہوں تو ایک جوش پیدا ہوتا ہے واپس آتے تو مجھے تو برحال ایسا کوئی ایک سوال ہے بڑے لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کینڈم ویڈی اپنے ویلاز کب انسٹالیمنٹ کیوں پر لے کر آئے گا تاکہ ہم اپنے ویلاز کسٹوں کیوں پر لینا اچھا آپ فیزیبیلٹی بنا لیں پلان بنا لیں پہلے جو ویلاز ہوں گے میں آپ مناسب بیچیں گے کیونکہ فائدہ اٹھائیں جیسے ہم نے پاکستان کی فائل بیچی آج میری کوئی فائل کوئی پروڈیکٹ نکال کے دیکھ رہے ہیں پرافٹ میں آپ کو شرمندگی نہیں ہونے پڑی تھی میری واحد پروژیکٹ ہے کینڈم ویلی کا جو اللہ کے حوالے چھوڑا ہوا ہے اور ہم کام بھی کر رہے ہیں اس کی مدد سے صدقے پہنچ تن پاک کے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی چیز پڑی ہے کینڈم کی پرافٹ میں آپ کو شرمندگی نہیں ہر ریالیٹر کما کے یہاں سے گیا ہے اگر کسی کو پھر بھی نقصان ہو وہ یہ ریسپونس سے بھی سر بیلٹنگ کب کرنے جا رہے ہیں یہ ایسا سوال ہے کہ دماغ خراب کر رہا ہے بیلٹنگ کب کرنے جا رہے ہیں یہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ کب کرنے چاہتے ہیں کل آجو کل کرنے اس میں کون سوال نہیں ہمارے پاس پلان سب تیار پڑا ہے کچھ پیسے تو دو پتھے سے کرو سر دیکھیں چار لوگوں کو تمہنی دے سکتا ہے اس وقت تقریباً بہت سے لوگوں نے 75-80% پیمنٹ جمع کروا کے وہ بیٹھے ہو گیا کہ ہم نے چودہ گاس کو بیلٹنگ ہوئی وہ چودہ گاس کو بیلٹنگ ہوئی تھے آپ کب بیلٹنگ آپ کا مائنڈ کیا ہے کہ ہم کب بیلٹنگ کرنا مہینے میں کر رہے ہیں دو بہنے میں کر رہے ہیں یہ شوق بھی آپ کے پورے کرنے جا رہا ہوں ان دوستوں کے کرنے جا رہا ہوں تو میں اس سے بیلٹنگ نہیں کرنا جاتا میں دوستہ پوزیشن دینا چاہتا آپ گھر بنایں بیلٹنگ ہونے کے بعد ہمارے پاس ان کی رقم پڑی ہے بہتار امانت یہ پوزیشن پہلے والی بیلٹنگ کو بلے گا یا اس والی بیلٹنگ کو بلے گا اس میں آفٹر ڈسکیشن آپ بھائیوں سے ریلیٹر سے بیٹھ کے جو آپ کہیں گے ہم ہر لحاظ سے رڈی ہیں ہماری کسی چیز کی کوئی ڈیلے نہیں ہے آپ ریلٹر برادر ہی مجھے بنا کرتے ہیں کہ بھائی جان واسطہ اللہ بے یا لیٹھوڑ جائے تو کچھ ہوگا کوئی بھیر کرنا نہیں ہے ہم نہیں کرتے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سب دوستوں کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے جو بیچارے نہیں پہنچ سکے ملکی حالات کوئی وجہ سے اور جن کو امید ہی نہیں سی کہ ٹرینڈم ویلی اتنا کام کرے گی تو ان کو ایک موقع دینا چاہیے میں ان کی وجہ سے مجھے کل لینے ہماری کو ہاری جو ہے چیز فیزیبیلٹی بنی پڑی ہے پانچ پچھتر آٹھ لاغ نو پچھتر بارہ پانچ پالیج چودہ پانچ پالیج پاندرہ پچھتر بائیس لاغ آنے والا ریٹ کیا ہوگا اور آپ کیا سنتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوئے ان کو کتنا ایک فائدہ ہوگی اچھا یہ انتہائی سستے ریٹ ہیں سستے ہیں اب ہم نہیں اس ریٹ پر دیں گے ابھی جو ان کے پاس پڑے ہیں ان کے ریٹ کنورڈ کر دیے جائیں گے میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے بار بار ریکویسٹ کیے بائی کہتا ہے نوٹیفکیشن نہیں ہے یہ نوٹیفکیشن ہے وربلی میں فیزیکلی بول رہا ہوں کہ آپ اپنی جتنی بھی انسٹالمنٹ ہیں خدارہ ریکویسٹ ہے ہمارے لیے آپ بڑے اعترام کرتے ہیں ہم آپ کا قابل اعترام ہیں لیکن آپ اپنی ایسٹ کو نظایہ کریں ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھلا سے بھلا ہو جائے لیکن آپ لوگ خود سستیاں کرتے ہیں آپ ایک ویسٹ کریں لوگوں کو لائیں یہاں مجھے بھی پتہ لگ رہا ہو کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ جلد اس کا سر ایک بہت بڑا بسلہ کہ جب ہم بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو ہمارے آٹومیٹکلی وہ اپ ڈیٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں ہمیں دوبارہ وہ جو رسید ہے وہ ہم کنگڈم ویلی کے آفس میں لے جاتے ہیں یا ویٹس اپ کرتے ہیں اس کے ایک افتے دو افتے بعد ہوتی ہیں ابھی میرے پاس لیسنٹلی کل ہی تقریباً نو ایسی انسٹالمنٹ آئی ہیں مطلب جو رسیدیں آئیں ہیں جو دوزار بائیس دوزار تئیس میں جمع ہوئی ہیں لیکن ابھی تک وہ اپ ڈیٹ ہوئی ہوئی پھر میں دوبارہ میرے آفس میں بھیجی گیا تو وہ ابھی میں بھی ایک افتے بعد سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ لوگوں سے بار بار ہا رہا ہم نے ریجسٹریشن مانگ دیا ہے اپنے پروفائل آپ ریجسٹر ہو جائیں تو آپ جب یہ ان کو حصہ دیتے ہیں تو بینک میں جب پیسے پڑے ہوتے ہیں اسی وقت سٹیٹمنٹ لیتے ہیں انتظار کرتے ہیں یہ بینک سے سولیڈ کام ہے جس کے پیسے جمع ہو گئے آرام سے ریلیکش رہے ہیں آپ کسی بینک کو کال کر کے دیکھنے آپ کا فون سنتی ہے کسی مبلنگ کو کسی ٹیلیکام کو فون کرتے ہیں تو آپ کا وہ ٹائم پر سنتی ہے ہمارے ساتھ کچھ میسنگ ہو چکی ہے اٹھانہ کو کچھ اور بنا دیا اس وجہ سے میں نے کہا ہے بلکل میرا مجھے یقین ہے میرا ممبر مجھے یہ سن کے پرست کرے گا اس کے پیسے اگر ہمارے ہاں پہنچ گئے تو وہ کہیں نہیں جا سکتے میں پابند ہوں میں دینے کا بھی زبیدار ہوں مجھے شوق نہیں ہے کھانے کا شوق نہیں ہے مجھے لگانے کا شوق آپ نے بڑا اچھا ایک کام کی اپلیکیشن کا کہ آپ گھر بیٹھے اپنے پیسے دیکھ سکتے ہیں اب یہ اگر چیز بینک والی بھی اگر ہو جائے بینک والوں سے اگر آپ کہیں کہ ہر مہینے کے مہینے ہمیں سٹیٹمنٹ دیں جن کی پیمنٹ آئی ہے اس کو آٹومیٹکلی وہ کہتے جائیں تو اس میں ایشو نہیں ہوگا کلائنٹ پریشان نہیں ہوگا دیکھیں میں باز اگر ایک کوئی بڑا ریڈی والا ہے اس نے بڑی مشکل سے نو ہزار پیر جمع کروایا وہ اگر چھے مہینے تین مہینے وہ اس کی اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو اس کو بڑی ٹینشن ہوگی ٹھیک ہے وہ اگری انسٹالمنٹ جمع اس وقت تک نہیں کرائے گا جب تک اس کی پچھلی انسٹالمنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی اچھا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلی انسٹالمنٹ نہیں جمع ہوئے تو اس سبھی اور بھی لوگ کر جائے اس کو چاہیے وہ جمع کر آکے ہمارے ریپریزنٹیو سے آپ روگوں سے پوچھے کہ کیوں نہیں آرہا تو کم از کم آپ ان کو حوصلہ دیں انشاءاللہ یہ ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی تین سے چار فائلیں ہیں یہ دو فائلیں ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ملکی علات میں ہے مہنگائی ہوگی ہے وہ انسٹالمنٹ نہیں دے سکتا کیا وہ دوسری فائل میں مرج کروا سکتا ہے کوئی ایسی پالیسی آپ لا رہے ہیں یا لا نہیں چاہیے کیا اس کے بارے میں کہیں اچھا یہ آپ پر میں بیٹھ کے ڈسکوشن کریں گے میں اکیلا تو اس میں ڈسکوشن جو آپ کے بھلے کی بات ہو اور سوسیٹی بھی بہتر انداز میں کام کر سکے دیکھو ریولیو آئے گا تو چلے گا میں تو اس وقت بھاگ بھاگ کے میرے تو جو حالت ہوئی پڑی ہے یہ آسان کام نہیں ہے یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے حق علال کھانے کا تو میں یہ دعوے دار ہوں بجلیل کی مہربان سے اللہ مجھے حسنہ دے امان دے امان کی طاقت دے میں آپ کی امان دے آپ کا طاقت جلدہ جلدہ لٹا سکوں اور یہ اس پہ بالکل ضرور یہ دو پوائنٹ آپ نے نازمی یہ اپنی اگزیکٹری بورڈ جو آیا ہے اس سے آپ نے نازمی کرنا ایک تو یہ مرجنگ والا اور دوسرا اپ ڈیٹ والا بہتری کی طرف جو ہوگا وہ کریں گے اس پہ آپ فیس رکھنے مطلب اگر فائر ایکزمپل کسی بندے کے دو لاکھ روپے جمع ہوئے وہ دوسری فائر بہتری کرو اس کی کٹوٹ نہیں کریں یہ بہتر جو آپ شل ہوگی ہے فیس کار بند بس کروائیں ہمیں بتائیں جو کریں گے جو کریں گے کوشش کریں گے آخری ممران کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے توسط سے تمام جتنے بھی ہمارے فیملی ہے کیونکہ یہ ہماری فیملی ہے ان فیملی تک آپ پیغام ہوگا جو آپ لوگوں نے پیمنٹیں جمع کرائی ہیں انویسمنٹ کی چاہے کسی بھی پلات میں چاہے تین مرلے ہے یا آٹھ پنال کا فام ہوگا پیغام ہمارے لاظرین کے لئے اچھا سب سے پہلے میری سب سے یہ گزارش ہے کہ ایک ریکویسٹ ہے بار بار کی فیزیکلی آکے دیکھیں آپ کی پرابٹی ہے آپ کی تعداد ہے آپ کو کو گمراہ کر رہا ہوگا آپ اسی گمراہی کے چکر میں نہ دیکھ سکے کسی کا پانچ ہزار روپے میری طرف ہو وہ کیا سوچتا ہوگا کہ یہ پیسے دبانے والے ہیں چور ڈھاکو ہوتے ہیں لوگ نہیں یہ میرا ایک کانسپٹ ہے کہ میں دینے والوں میں سے ہوں الحمدللہ کھانے یا لینے والوں میں سے نہیں ہوں کما کے کھا سکتا ہوں لیکن ایسے پیسے کو میں ہڈپ نہیں کروں گا یہ میری کامیابی نہیں ہے کسی کے پیسے میں امیر ہوں مجھے پیدل چلنا منظور ہے دو نوری مجھے منظور نہیں ہے اس وجہ سے مجھے اللہ نے کامیاب کیا اور میری ریکویسٹ ہے بارہا جیسے بائی آف کنگڈم ویلی سائٹ پہ دیں گے آپ چیک کریں کوئی بھی کوئی اخلاقا ہو جیسے بھی ہم ضرور آپ کتاب دار ہیں آئی تک میں سنتا ہوں سبر کرتا ہوں اور مزید مجھے اللہ حمد دے کیونکہ ایک بزنس میرے نبی کی سنت ہے تجارت ہے براہ مربانی حمد کی ہمارے ساتھ موجود تھے کنگڈم ویلی کی چھئر بڑی اچھی ڈسکیشن ہوئی یہ آپ کے سوال جو ہم نے مینجمنٹ تک پوچھ آئے جس طرح ہم اکثر آپ سے مادہ کرتے ہیں تو اگر کسی بھائی کا کوئی اور پوچھ ہے تو نیچے کمیرس میں آپ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ویری سون لاہور کی سائٹ پہ جو روڈا کے اپنا پروڈی آ رہا ہے اس میں سائٹ پہ بیٹھ کے غلام حسن شہی سب سے انٹرویو کریں گے اور باتیں کریں گے جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنائے ان کا ٹوٹیفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبت اور آپ کے پیار کا بہت شکریہ شکریہ شکریہ